من محمد جوشی سر کا آپ تالیوں سے ساگت کرے اور انہیں سنیں سفلتہ سب تک پہنچے سفلتہ سنکرامک ہو اس دے واقعے کے ساتھ کی پریشنم آپ کا مارگرشن ہمارا اور سفلتہ سب کی کٹل ایک ایڈمی کے شروعات کی گئی کٹل ایک ایڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے مہانوحاؤ ہمارے بیچ میں آج نہیں آ پائے سب کی کچھ نہ کچھ پاریوارک پریشانیاں ہیں صبح ہی میری راہول جی سے جرجہ چل رہی تھی ہمارے ایم ڈی صاحب سیدھان جوشی سر وہ نہیں آ پائے وہ آنے والے تھے ڈائریکٹر آشندر مشرا سر وہ نہیں آ پائے وہ آنے والے تھے نیشنل کوارڈینٹر سنیل تیواری سر میری ہم دونوں ساتھ میں آنے والے تھے تو ان سبھی کی اور سے آپ سب کا میں بینندن کرتا ہوں کٹل ایک ایڈمی دوہزار تین میں شروع ہوتی ہے اور دوہزار تین میں ہی پہلے بیچ سے اکٹھارہ بچوں کا سیلیکشن ہوتا ہے اور یہ سفلتہ ہمارا موٹیویشن بڑھاتی ہے ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے اور دوہزار آٹھ سے صحیح مائنے میں مائلسٹون شروع ہوتے ہیں کٹل ایک ایڈمی کے بہت کم باتیں بتانا چاہروں میں دھیان سے سن لیجئے گا دو منٹ دوہزار آٹھ میں کٹل ایک ایڈمی کو آئی ایسو 9001-2008 سرٹیفیکشن سے زیرٹیفائی کیا گیا ساید میری جانکاری میں بھارت کا پہلا کوچنگ انسٹیوٹ ہے جس کو آئی ایسو سرٹیفیکشن ملا ہے آپ کی تالیاں بنتی ہیں اس کے لیے پھر دوہزار بارہ اور تیرہ دوہزار بارہ میں کٹل ایک ایڈمی کو نمبر ون کیپٹن آف انڈسٹری کا وارڈ ملا بھوپال میں اور اس کے بعد ہاں پلیس تالیاں بجاتے رہیے اور دوہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ لگا تار ایڈوکیشن ایکسلنس اوارڈ کٹل ایک ایڈمی کو ملتا آرہا ہے دوہزار اٹھارہ کا بھی کٹل ایک ایڈمی نے یہ جیتا ہے یہ مایل سٹونز چلتے رہے اور دوہزار سترہ میں ہمارا ایک بڑا اچھیومنٹ تھا چوبی ستمبر دوہزار سترہ کو یو ایسی کی ایک سنستہ ہے انٹرنیشنل برینڈ کنسلٹینسی اس نے دوہزار سترہ چوبی ستمبر کو اوارڈ سے سمانت کیا کٹل ایک ایڈمی کو ممبئی کے دلیلہ ہوتل میں اور اس اوارڈ کا نام ہے نمبر ون برینڈ آف انڈیا ان ایڈوکیشن سیکٹر اور یہ ابھی شروعات ہے یہ تو ابھی کام چل رہا ہے اور جب بیچ میں ابھی ہم ڈلی گئے ہوئے تھے کچھ کام سے ابھی لوکیجی سے چرچہ چل رہی تھی وہاں ہیڈ آف اس شپٹ کرنے کی ہماری پلاننگ ہے جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ دلی میں لائی سی کے جگہ جگہ ہورڈنگ لگی ہوئی ہے اور لائی سی کی ہورڈنگ میں وہ نمبر ون برینڈ آف انڈیا جو وہ ٹیگ ہے مونو ہے اس کو پرچار میں لگا رہے ہیں کہ لائی سی نمبر ون برینڈ آف انڈیا جس دن ہم یہ اوارڈ رشیو کر رہے تھے ممبئی کے دلیلہ ہوتل میں چوبیس ستمبر 2017 کو ہمارے ساتھ بڑے برینڈ وہاں تھے لائی سی ایج ڈی ایف سی پریسٹیج تھا تو یہ بڑے بڑے ایٹلس سائیکل میں ایٹلس تھی تو بڑے برینڈ تھے وہاں کورٹل ایکیڈمی کو یہ سممان ملا اور جب ہم نے دلیلی میں دیکھا کہ نمبر ون برینڈ کا ٹیگ لائی سی اپنے ایڈ میں یوز کر رہا ہے تو ہم اندور پہنچے اور وہاں میں نے ہمارے ایم ڈی صاحب شیدان جوشی جی جو کی میرے بڑے بھائی ہیں ان سے پوچھا کہ ہم کورٹل ایکیڈمی کے ساتھ وہ نمبر ون برینڈ والا مونو کیوں یوز نہیں کرتے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی جو کورٹل ایکیڈمی کے سوچ کو جو ان کی سوچ کو بتاتا ہے ان کا اس پسٹ کہنا یہ ہے کہ یہ آوارڈ یہ ریکنیزن یہ سب چیزیں ہماری سفلتہ کے مانک نہیں ہیں ہماری سفلتہ کے مانک کیول وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو آج کہیں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور راست نرمان میں سہایک ہیں ان کا اس پسٹ یہ ماننا ہے کہ سفلتہ ہماری صرف اور صرف ہمارے اسٹوڈنٹ کی سفلتہ میں شامل ہے اگر ہمارا اسٹوڈنٹ کہیں کوئی سفل ہو رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کورٹل ایکیڈمی وہاں سفل ہو رہی ہے اندور سے نکل کر فرہار مدھیا پردیش شتریزگھڑ اور یو پی میں 26 برانچز ہمارے ہو چکے ہیں 26 برانچز کے ساتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں 37 پلس کورسز کے ساتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں فارس گارڈ اور سمویزہ سکھک سے لے کر آئی ایس تک کی تیاری ہم کروا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ کنفرم ہوں میں اس بات کے لیے بھی کہ بھارت میں ہم سے بڑی ٹیم لے کر کوئی کوچنگ انسٹیوٹ نہیں چلا رہا آپ کو بتا دوں ہم ساری جگہ کیوں کاؤنٹ کریں گے تو پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا ہمارے ساتھ آج کی ڈیٹ میں دو سو لوگوں کی ٹیم کام کر رہے ہیں جس میں اس ایک سو چالیس تو فیکلٹی ہی ہیں اور ساٹھ سپورٹی سٹاف ہیں تو آج کی ڈیٹ اتنی بڑی ٹیم لے کر کوئی نہیں چل رہا ایک ماتر کوچنگ انسٹیوٹ ہم ہیں مجھے بولتے ہوئے گرم محسوس ہوتا ہے جس کا خود کا آڈیٹوریم ہے ادروائز آڈیٹوریم کلاسز میں کالیجز میں ہوتے ہیں اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں ہم چار سو سیٹر فلی اے سی ڈالبی ڈیجٹل ساؤنڈ کے ساتھ میں آڈیٹوریم آپریٹ کر رہے ہیں کوچنگ انسٹیوٹ میں کارٹل لیکیٹ میں بھونکوان چورائے پر اگر آپ میں سے کبھی کوئی اندور آتا ہو یا اندور کا ہو تو پلیز آئیے مجھے خوشی ہوگی آپ کو وزٹ کروانے میں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہی کوالیٹی ہم ہر جگہ دیں بالا گھاٹ میں آج ہم نے شروعات کری ہے بہت اچھی بلڈنگ راہول سر نے سجائی ہے یہاں پر میں اور کلاسروم بہت پیارے ہیں لیکن ہماری امید ہے کہ ہم ایسے ہی چار یا پانچ سٹوری میں کام کریں جہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے آڈیٹوریوم ہوں آڈیو ویڈیوزل کلاسز ہوں سمارٹ کلاسز ہوں اور ان سب کے ساتھ ہم آپ کو بیسٹ کوچنگ دے پائیں کہ بالا گھاٹ کی جو ارور زمین ہے جو یہاں فرٹائل لینڈ ہے جہاں سے بہت سارے سفل لوگ نکلتے ہیں لوکیش جی جیسے لوکیش جی کا بالا گھاٹ ہے ایک بار لوکیش جی کے لیے تعلیم بجائیے زور دار ڈھال سنگھ پٹلے کا یہ بالا گھاٹ ہے دلی میں پوزٹیڈ ہیں وہ آج کی ریٹ میں اسسٹین کمیشنر اگر آپ ڈھال سنگھ پٹلے کو جانتے ہیں خیتیش گپتہ کا یہ بالا گھاٹ ہے شیطلا پٹلے کا یہ بالا گھاٹ ہے ان سب کے لئے تعلیم بجائیے جنہوں نے اپنی سفلتہ سے آپ کو وہ سفلتہ کا پہشان کروا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سفلتہ کیا ہوتی ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں آس پاس ہیں تو مجھے امید بس یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آج یہاں پر یہ سوچ کر آئے ہیں کہ کورٹل ایک ایڈمی سے ہمیں کچھ ملے گا اور میں اس بات کی پوری امید کرتا ہوں کہ ہاں کورٹل ایک ایڈمی آپ کے لئے سمرپت ہے تو جو لوگ یہاں پر میں بیٹھے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ جیون میں ان کو سفل ہونا ہے تو ان کے لئے دو لائنے ہیں اور میں اپنی بانی کو برام دیتا ہوں کہ اندھیارہ چیر کر ایک نور نکلے گا اندھیارہ چیر کر ایک نور نکلے گا حوصلہ رکھنا تمہارے حصے کا سورج ضرور نکلے گا حوصلہ رکھنا تمہارے حصے کا سورج ضرور نکلے گا Thank you very much Have a nice time موسیقی